سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے یار کہیں نہ کہیں درشک سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کا ہر ایک مقابلہ احتیاس ایک مقابلہ ہوتا ہے اور جب وہ مقابلہ ورلڈ کپ میں ہو تو اسے دیکھنے کا حدث درشکوں میں دو گناہ ہو جاتا ہے آتی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ انگلینڈ کے منچسٹر میں دو پہر تین بجے سے کھیلا جانا ہے سنتو اب اس مقابلے سے پہلے ہی دونوں ہی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ بیان بازیاں شروع ہو چکی ہیں لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ حالی میں پاکستان کی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے اس بات کو بتایا ہے کہ ان کی نظروں میں وہاں کون سا سب سے خطرنا کھلاڑی ہے جو کہ ان کی ٹیم کو ہرانے کا دم رکھتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس اہم مقابلے سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ایک پریس کونفرنس ہوئی جہاں پر دونوں ہی ٹیموں کے کپتان وکوچ بھی موجود تھے آدھی اس پریس کونفرنس میں دونوں ہی ٹیموں کے کپتانوں نے اپنی رنیتیوں کو ساجہ کیا اور بتایا گی کہ اس طریقے سے وہ ہے اس مقابلے کو کسی اور مقابلے کی طرح ہی لیں گے اور زیادہ پریشر نہ فیل کر کے بس دوسری ٹیم کو ہرانا چاہیں گے لیکن رپورٹر کے سوال پوچھے جانے پر کئی نہ کئی سرفراز احمد نے بھارتی ٹیم کے اس ایک تروپ کے ایک کہے کا نام بتایا لیکن اس مقابلے میں اکیلا ہی کئی نہ کئی پاکستان کی ٹیم کے لئے فانسی کا فندہ بن سکتا ہے تو سو آپ کو بتا دے کہ پریس کونفرنس میں بات چیت کرتے ہو سرفراز احمد نے کہا بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ مقابلہ واقعی میں کافی زیادہ رومانچک ہوگا لیکن ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کی یہی کوشش رہے گی کہ ہم اس مقابلے کو کسی انہی مقابلے کی طرح ہی لیں کی میدان میں گھستئی پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ویرودھی ٹیم کو ہر پہلو میں ہرانے کی سوچیں گے پھر اگر ویسا نہیں ہو پایا تو کئی نہ کئی پریشر آپ کی ٹیم پر بلڈ ہو جائے گا اسے میں ہماری پوری کوش رہے گی کہ ہم پہلے سے بہتر پردشن کر سکیں اور بھارتی ٹیم کو ہرا کر آگے بڑھ سکیں دوستو اس کے بعد جب سرفراز احمد سے ریپورٹر نے یہ پوچھا آپ کی نظروں میں وہ بھارتی ٹیم کا کون سا اکلوتا کھلاڑی ہے جو کی پاکستان کی ٹیم کو اکیلے ہرانے کا دم رکھتا ہے تو اس سوال کا جواب دینے میں سرفراز نے زیادہ سمیں نہیں لگایا اور انہوں نے کہا ہاردک پانڈیا اسے تو بھارتی ٹیم کے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی کی پرفومنس کافی زیادہ اچھی ہو چکی ہے لیکن جس طریقے سے ہالی کے سمیں میں ہاردک پانڈیا نے اپنی پرفومنس کو صدا رہا ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ وہ ہماری ٹیم کی جیت میں کانٹا بن سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں پچھلی بار ہاردک پانڈیا نے انگلینڈ میں ہماری ٹیم کے خلاف کافی اچھا پردشن کیا تھا تو اسے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں دوستو اپنے اس بیان میں بتایا سرفراز احمد نے کی کس طریقے سے ہاردک پانڈیا اکیلے ہی پاکستان کی ٹیم کو ہرانے کا دم رکھتے ہیں دوستو آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا کے بھارتی ٹیم میں ہونے کے باوجود کیا بھارتی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو اس مہا مقابلے میں ہرا پائی گیا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس مقابلے سے پہلے بھارتی ٹیم کے لئے ایک بری خبر آ چکی تھی آئی آئے کے ٹیم کے شاندر فارم میں چل رہے کھلاڑی شکردون بری طریقے سے چوٹی لوگ ہیں جس کے بعد وہ ٹیم سے ہی باہر ہو گئے اب ان کی جگہ ٹیم میں ایسی زمبابنہ جدائی جا رہی تھی کہ کئیل راہول اوپننگ میں بھومی کا نباتے ہو دکھیں گے ساتھ ہی میڈل آرڈر میں آپ کئیل راہول کی جگہ لینے کے لئے بیجی زیائی نے ترنت ہی بھارت سے روانہ کر دیا تھا رشہ پانتھ کو ان کی جگہ لینے کے لئے تاکہ رشہ پانتھ جا کر کئی نہ کئی بھارتی ٹیم میں کئیل راہول کی جگہ وہ بھومی کا نبات سکے اور میڈل آرڈر کو اور بھی زیادہ مجبوت کر سکے لیکن دوستو اب ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ رشہ پانتھ پاکستان کی ٹیم کے خلاف ہونے والے اس مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بات کے پیچھے دو بڑے کارن موجود ہیں سب سے پہلا کارن تو ہے رشہ پانتھ کی شاندار فارم آپ کو بتا دے کہ رشہ پانتھ نے نہ کئیول آئی پیل میں اچھا کرا بلکہ آئی پیل ختم ہونے کے بعد گھرے لوگ رکٹ میں بھی بھی کافی اچھا پردیشن کر رہے تھے شکردوان بھی کافی زیادہ اچھی فارم میں تھے ایسے میں ایک اچھی فارم کا بلے باز ہی چاہیے بھارتی ٹیم کے لئے اوپننگ کرنے کے لئے دوسرا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ رشہ پانتھ ایک تیز ترار بلے باز ہیں میدان میں اترتے ہی پانتھ کا نظریہ یہ رہتا ہے کہ وہاں بڑے شارٹس لگائیں ویرودی ٹیم کے خلاف اور اپنی ٹیم وہاں اپنی پاری میں اور بھی زیادہ رن جڑا سکے جلدی سے جلدی جسے کی یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اگر رشہ پانتھ بھارتے ٹیم کے لئے اوپننگ کرتے ہیں تو وہاں بھارتے ٹیم کو ایک تیز ترار با بڑی شروعات دلانے میں پوری طریقے سے کارگر ثابت ہوتے ہیں اور آخر کار یہی سب خوبیاں تو چاہیے ہوتی ہیں کسی ایک اوپنر کھلاڑی کے لئے ساتھی دوستو ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا تو ٹیم کی منیجمنٹ بھی کہہ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ جب حالی میں ہوئی ایک پریس کونفرنس میں رشہ پانتھ سے اوپننگ کروانے کے بارے میں پوچھا گیا تو بیجی سے ایک چین کرتا ہوں نے اس بات پر کوئی ٹھوس جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اس کا مطلب صاف ہے کہ ٹیم منیجمنٹ من بنا سکتی ہے کہ رشہ پانتھ بھارتی ٹیم کے لئے اوپننگ کریں دوستو آخر کار رشہ پانتھ کو اوپننگ کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کی تیز سرار فارم کئی نہ کئی پاکستان کی ٹیم کے خلاف تو بھارتی ٹیم کو ایک مجبوث شروع دلانے میں پوری طریقے سے کارگر ثابت جو ہوگی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کے خلاف کس کھلاڑی کو روحی شرما کے ساتھ اوپننگ کرنی چاہیے رشہ پانتھ یا پھر کیل راہو اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن سب کی نظریں اپ ٹکیاں بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے مہا مقابلے پر آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں یہ ہے مقابلہ سولہ تاریخ کو کھیلا جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ سولہ جون کو یہ ہے مقابلہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں انگلینڈ کے نامی سٹیڈیوم منچسٹر کے سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا بات کا سکیجول لانچ کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم سولہ جون کو ایک دوسرے سے ایک بار پھر سے بھیڑے گی تو کہیں نہ کہیں بھارت کہیں نہیں بلکہ وشو بھر میں جتنے بھی بھارتی ٹیم یا پھر پاکستان کی ٹیم کے سمرتہ کیا سبھی اس مقابلے کو لے کر کافی زیادہ اتصاہیت ہیں دوستو اس کا سیدھا سا کاران ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں پھر یوں کہہ لیجئے کہ دونوں ہی دیشوں کے ب بیچ میں کبھی بھی آپ سی سمبند ٹھیک نہیں رہے اور جنتا کا یہی آکروش دیکھنے کو ملتا ہے بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے ان مقابلوں میں دوستو یہ کوئی پہلا مقابلہ نہیں جب بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں مقابلے کو لے کر اتنی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے پر انتو کیونکہ یہ مقابلہ وشو کپ کا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مقابلہ اور بھی زیادہ رومانچک وہ خاص بن جاتا ہے سبھی درشکوں کے لیے دوستو اب اگر دونوں ہ وہ ہے اس سمیتو وشو کپ میں کافی اچھا پردشن کر رہی ہے ہلے ہی اپنے پچھلے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کو اسٹریلیا کی ٹیم سے موں کی کھانی پڑی ہو اور اندو اس مقابلے میں بھی پاکستان کی ٹیم میں کافی تگڑا فائٹ بیک کیا تھا جس سے کئی نہ کئی انہوں نے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ بھارت کو کڑی ٹکر دینے کا دم رکھتے ہیں اگر ایک نظر ڈالی جائے پاکستان کی ٹیم میں تو آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیم کے پاس بابر آزم سے لے کر فقر زمان شوئے ملک سرفراز احمد سے لے کر امام اولک جیسے شاندر بلے باز موجود ہیں جو کی کسی بھی مقابلے کو پلٹنے کا دم رکھتے ہیں لیکن دوستو پاکستان کی ٹیم کی اصلی طاقت تو ہے اس ٹیم کی تیز ترار گیندبازی پاکستان کی ٹیم ہمیشہ اپنی رفتار کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کو سہرہ دیتے ہیں محمد آمیر جو کی اس ٹیم کا ترپ کا ایک کا بھی مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی رفتار سے کسی بھی مقابلے کو پلٹ دیتے ہیں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا تو اسٹریلیا کے خلاف جب انہوں نے اکیلے ہی پانچ وکیٹ اپنے نام لے لیے تھے ساتھی ٹیم میں حسن علی اور وہاب ریاض بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارتی ٹیم کو ایک کڑا کمپیٹیشن دینے والی ہے لیکن دوستو بگر وہ ایک نظر ڈالی جائے بھارتی ٹیم پر تو دوستو بھارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی جیسے کی روحی شرمہ اور کیل راہول تو وہی میڈل اوڈر میں ہے کھلاڑی کپتان ویرات کولی مہندر سنگھ دونی اکیدار جادف سے لے کر نیش کارتک جیسے انوبوی بھلے باز دوستو بھارت کولی کے بارے میں تو کیا کہنا وہی اس سمیں دنیا کے نمبر ایک بھلے باز ہے ساتھی جن کھلاڑیوں کے ہم نے آپ سبی کو بھی نام گنوائیں وہی نام ہی کافی ہیں پاکستان کی روح کو کپانے کے لیے اگر اور لاؤنڈر کے ڈپارٹمنٹ نے بات کر جائے تو ہر دیکھ پانڈیا کی ٹکر میں تو پاکستان کی ٹیم کے پاس ایسا کوئی اور لاؤنڈر موجود نہیں اگر تیز ترار کی اندبازی کی بات کر جائے تو جسپریت بمرا بھی اپنی رفتار سے اس سمیں تو ورڈ کپ میں کافی زیادہ کورام مچا رہے ہیں ساتھی کئی نہ کہ بھونیشر کمار بھی اپنی بولنگ سے بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ اچھا کر رہے ہیں اس بار کے ورڈ کپ میں اور دوستو بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وشو بھر کے چیمپئن ایک ہی ٹیم میں موجود ہیں یا کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی ٹیم ہر پہلو میں پاکستان کی ٹیم سے زیادہ بھاری پڑتی ہو دکھ رہی ہے لیکن اپنے دشمن کو کبھی بھی چھوٹا نہیں آکا جا سکتا کیونکہ پاکستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو چیمپئنس ٹروفی کے فائنل مقابلے میں جہرا چکی ہے اسی بات کا بدلہ لینے کا موقع رہے گا بھارتی ٹیم کے پاس کیونکہ وہ مقابلہ بھی انگلینڈ میں ہوا تھا اور یہ بھی انگلینڈ میں ہے ایسے میں بھارتی ٹیم و کپتان کولی کی سینہ اس موقع کو گوانا نہیں چاہے گی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بھارت اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو کونسی ٹیم ویجائی بنے گی بھارت یا پھر پاکستان اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو ورلڈ کپ 2019 کا ایک اور رومانچکوہ 19 مقابلہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ساؤت ایمٹن کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کا ٹاوس جیت کر انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان این مورگن نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کچھ اس طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم کے حق میں رہا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو شاید اس مقابلے کو بھول ہی نہیں پائی گی دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ 2019 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا پردیشن اب تک کافی زیادہ جوڑ دا رہے یہاں ٹیم اپنی شانتر بلے بازی اور گیندبازی کے بلبوتے پر ہر ٹیم کو کڑی چنوٹی دیتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن آج جنگ لینڈ کی ٹیم کے آگے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا بلہ زیادہ دیر تک نہ چل پایا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ آج انگ لینڈ کی ٹیم کی گیندبازی میچ کی شروعات سے ہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر کچھ اس طریقے سے ہاوی ہو گئی کہ چاہ کر بھی کوئی بلے باز آج اپنی ٹیم کے لئے زیادہ بڑی پارٹنرشپ بنا نہیں پایا دوستو ویسٹ انڈیز کی ٹیم دورہ دیئے گئے اس دوستو تیرہ رنوں کے چھوٹے لکشے کا پیچھا کرنے اتری انگ لینڈ کی ٹیم کی شروعات واقعی میں کافی زیادہ جوردہ رہی ٹیم کی سلامی جوری یعنی کہ کھلاڑی جونی بیسٹو اور جور اٹھنے میدان پر آتے ہی تابر توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ لکشے تک آدھا سفر تو ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنی بلے بازی سے تیہ کر دیا تھا جس کے بعد جونی بیسٹو آؤٹ ہو گئے لیکن دوستو جونی بیسٹو کی پاری کے دورانی آج میدان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جب آندرے رسل تو جکمی ہو ہی گئے ساتھی جونی بیسٹو بھی موہ کے بھل میدان پر گر گئی اس دوران رسل کو اتنی زیادہ چوٹ آئی کہ انہیں میدان سے باہر لے جانا پڑ گیا آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے گیارویں اوور کا جسے ڈال رہے تھے تیز گیند باز آندرے رسل اور اسے میں سٹرائک پر کھڑے تھے جونی بیسٹو جونی بیسٹو تو شاندار فارم میں چل رہے تھے ایک کے بعد ایک انہوں نے ویسٹ انڈیز کے ہر ایک گیند باز کی لنکہ لگا رکھی تھی ہر ایک گیند پر بڑا شوٹ مار رہے تھے ایسے میں گیارویں اوور کی چھٹی گیند پر کئی نہ کئی آندرے رسل نے گصے میں اب جونی بیسٹو کا وکٹ لینا چاہا رسل نے شاید پلان بنایا ہوگا کہ جونی بیسٹو کو اتنی بھائیانک باؤنسر